اسلامباد نئے اپوزیشن لیڈر شہواز شریف کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد وزیرا اطلاعات چودیف آباد حسین کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو اعتصاف سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا گیا مہنگائی کے اضافے کے حوالے سے بات کرتے ہیں وزیرا اطلاعات نے کہا صرف اگلے جو امیر ترین پانچ پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ بڑے تگڑے لوگ ہیں جن میں فائیف سٹار ہوتلز شامل ہیں جس میں بڑے بڑے گھروں والے لوگ شامل ہیں ان کے لیے ایک سوٹا تالیس فیصد اضافہ ہوا ہے تو مہنگائی گیس کی مہنگائی کا بھی جو ہے وہ ہم آدمی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اسی طرح سے اس وقت تک جو جو قیمتیں ہیں ان میں استحقام ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ جالی مہنگائی کئی جگہ ان کے اوپر کی گئی ہے جہاں پہ صوبائی حکومتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا تھوڑا سا رہا شاید ان کی طرف سے سستی ہوئی ہے صوبائی حکومتوں کو پرائی منسٹر صاحب نے ہدایت جاری کی ہے کہ فوری طور کے اوپر جو پرائیس میکنیزم ہے اس کو بہتر کریں اور اس کو جو ہے وہ جوہرین صاحب اگر گرنا پڑے ایک دو تین چار عام انسان کے لیے کیا 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 ہے ہماری حکومت نے کیا کیا ہے ہم نے سب سے بڑی ہاؤزنگ پروجیکٹ لانچ کیا ہے پاکستان کا پہلی بار پاکستان کا وہ سیلریڈ کلاس جو بیس ہزار تیس ہزار روپیہ جس کی مہانہ انکم ہے وہ اپنا گھر بنا سکے گا اس سے پہلے وہ بیس تیس ہزار وار آدمی چاہے پوری عمر لگا رہے وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا یہ ہم نے بہت بڑا ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ لانچ کیا ہے نمبر ٹو جو ہیلتھ کارڈ لانچ کیا ہے پاکستان کے لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں ہمارا کوئی بزرگ بیمار ہو جائے ہمارے لوگ جو بیمار ہو جائے ان کو اچھا ہسپتال لے کے جانا کا ایک عذاب تھا ہیلتھ کارڈ لانچ کیا ہے آپ کو ساڑھے چار لگ کئی جگہوں کے اوپر تین لاک سکر ہزار روپیہ کئی جگہوں کے اوپر چار لاک تیس ہزار روپیہ اور خیبر پختونخواہ میں تو یہ پانچ لاک دس ہزار روپیہ تک کا جو علاج ہے وہ بلکہ مفت ہوگا اور جا کے جو اپنا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ آپ اس کو یوز کر سکیں گے اور آپ اس کو جو ہے وہ کر سکیں گے تیسری امپورٹنٹ بات جو اب تک ہم نے کی ہے ہم نے جتنی پرائیسز بھی بڑھائی ہیں ان میں غریب آدمی کو جیسے گیس کی اگر قیمت بڑھائی گئی ہے تو غریب آدمی کو بالکل اس میں بچا کر کے ہم کے آگے جو ہے وہ لے کے گئے ہیں پھر اس کے بعد جو یہ ساری جو آسٹریٹی ڈرائیو ہے ہم حکومت کا خزانہ بچا رہے ہیں ہم غریبوں کے اوپر کر رہے ہیں امپلیمنٹیشن آگے جو آ کے آگے آنے والے ہیں دو بڑے جو پروجیٹ جو ہمن ایٹس منسٹی کر رہی ہے کسی اور حکومت نے کبھی نہیں سوچا کہ جو ہیلپ لیس لوگ رات کو سڑکوں پر سو رہے ہیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے ہم شنٹرز بنا رہے ہیں ان کے لیے ان کو ہم شنٹرز جو ہے وہ وہاں پر پروائیڈ کریں گے پھر اگر کوئی اس ملک میں پانی ہوا اور جو انوارمنٹ ہے اس کے لیے کوئی نہیں سوچتا یہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے جس نے کہ انوارمنٹ کو اپنا ایشو بنایا ہے پانی کو اپنا ایشو بنایا ہے ایلٹیمیٹلی یہ سارے ایشو غریبوں کے ایشو یہ سارے پچاد لوگوں والا آتا ہے کون کا اپوزیشن کے لوگ ہی ہیں سارے اپوزیشن کے لوگ ہی ہیں بچارے اور طریقہ انصاف کے لوگ لوگوں نے تو ہونے ہی نہیں ہے اپوزیشن میں ہی ہیں پجابی میں کہتے ہیں جنہاں کھا دیا ہیں گاجران ٹیٹڈوں نہ دے پیٹ جنہاں جنہاں کھا دیا ہیں مشاہداللہ خان کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچیس جولائی کے الیکشن کے نتائج تبدیل ہوئے تھے جس کے نتیجے میں ابھی بھی پارٹی جو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتی ہے اس سے اقتدار میں بٹھا دیا گیا کہ پچیس جولائی کو جو الیکشن ہوا تھا وہ نتائج اس میں تبدیل ہوئے تھے اس میں یعنی کہ پولنگ ایجنڈوں کو باہر نکال کے ریزلٹ لیا گئے تھے جس کے نتیجے میں ایک ایسی پارٹی کہ جس پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا اس کو زبردستی اقتدار جو ہے وہ ٹھوس دیا گیا دے دیا گیا اب وہ اس اقتدار کے ساتھ جو کھلوار کر رہے ہیں وہ کھلوار اس لیے کرنا ہے انہوں نے کہ انہیں لوگوں نے منتخب نہیں کیا انہیں کچھ اور لوگوں نے منتخب کیا ہے تو وہ بس وہ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ بندر کے ہاتھ میں ادھرک ہے اب وہ مو میں لے لے یا ناک میں لے لے یہ اس کی مرضی ہے اب آپ بتا دیں کہ یہ ناک میں ہے یا مو میں ناک میں لیں گے تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں